حضورﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تم غنی بن جاؤ گے تم گدا گر نہیں رہو گے تم گدا گر نہیں رہو گے غنی بن جاؤ گے کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہو گے تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہو گا لیکن ہناک کی سلطنت کے بادشاہ ہو گا اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ گے اور مجھے واصف علی واصف کا اچانک جملہ یاد آ گیا اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی اس نے کہا اللہ اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے اللہ کی رضا میں اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے جو اللہ کی رضا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں سیئی تو غم بن گیا تو جب بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا گم کر لے تو پھر غم نہیں رہتا جے سونا میرے دکھ بجرازی تو میں سکھ نوچلے ڈاما پھر وہ اس حال کے اندر راضی ہو جاتا ہے ان دکھوں کے اندر اسے لذت آتی ہے وہ کہتا ہے میرا مالک مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے میں آگے کیوں جاؤں تو جہاں مالک کی مرضی ہے بندہ وہاں رہتا ہے تو آج ہر بندہ اٹنشن میں ہر بندہ مشکلات میں ہر بندہ بھاگ رہا ہے محنت کر رہا ہے میں اس محنت کا انکار نہیں کرتا یہ بات ذہن میں رنگ ہے شریعت میں اس کا انکار نہیں کیا انسان کو سائی کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں اٹنشن لینے کی ضرورت کیا ہے جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے روایات میں آتا ہے اس طرح بندے کو رزق تلاش کرنیتا ہے تو جو رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بندے کو موسیقی موسیقی